موسیقی رہی ہے کہ فرشتے بھی حیران ہیں اور شیطانیت دوسری طرح وہ روپ دکھا رہی ہے کہ ابلیس بھی حیران ہے کہ ایڈا گمراہ تا میں بھی نہیں کیتا یہ کتھ ہوتاں یہ پڑ گئے اور نماز کا وقت داخل ہوا اس قافلے کو نماز کی ضرورت نہیں تھی یہ تو ابھی شہید ہونے والے ہیں لیکن لیکن امت کو پیغام دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تلواروں کی چھاؤں میں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں تم ائر کنڈیشن کمروں میں نہیں پڑھتے ہو ائر کنڈیشن دکانوں میں نہیں پڑھتے ہو اور انہوں نے تلوار کے سائے تلے سجدہ کر کے دکھایا کہ یہ وہ فریضہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا اللہ آپ پہ بشکے ہمارے دہاتیم پنجاب اللہ بڑا غفور الرحیم اللہ آپ پہ بشکے سین اللہ آپ پہ بشکے سین تو حسین اور یزید کا پھر یہ جگڑا کیوں ہوا تھا اگر اللہ آپ پہ بشکے سین وہ تو شراب تے شربت دفرق کی ختم ہو گیا سود اور تجارت کا فرق ختم ہو گیا اللہ آپ پہ بشکے سین زنا اور نکاح کا فرق کی ختم ہو گیا یہ ظلم تو نہ ڈھا ہو نماز کا وقت آیا امام علی مقام نے شمر کو پیغام بھیجا نماز پڑھنے دو انہیں کہا نہیں پڑھنے دیں گے نماز میں بھی تلوار چلے گی کہا اچھا چلاو پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے این اس وقت بھی نماز ادا فرمائی این اس وقت بھی نماز ادا فرمائی نماز نہیں چھوڑیو میرے لہور کے بچوں نوجوانوں دیکھو میں ہاتھ جوڑا ہوں آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا میرے نبی کی آنکھوں کی چھنٹک نماز ہے میرے نبی کی آنکھوں کی چھنٹک نماز ہے اور قیامت کا عبادات میں پہلا سوال نماز ہے پہلا سوال نماز ہے کربلا میں ماف نہیں ہے تو کمرے میں ماف کیسے ہوگی کربلا میں ماف نہیں ہے تو گھر میں ماف کیسے ہوگی دفتر میں ماف کیسے ہوگی تو ایمان کا اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے جو بڑی مظلوم ہے کہ چھوڑی جا چکی ہے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کبھی امت کی یہ شان تھی ایک اسف میں پڑے ہو گئے محمود و عیاء نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز کبلہ روح ہو کے کھڑی ہو گئی انہوں نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی تھی آئیے تیلیوین پہ نماز چھوڑ رہے ہیں کھانے پہ نماز چھوڑ رہے ہیں دفتر پہ نماز چھوڑ رہے ہیں کاروباری ڈیلنگ پہ نماز چھوڑ رہے ہیں نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتی ہے تعلق پیدا کرتی ہے تعلق پیدا کرتی ہے کلمہ توحید معرفت پہچان نماز تعلق بناتی ہے تعلق کہ ایسا تعلق کہ پھر آدھے کربلا والے نماز پڑھ رہے تھے آدھے جنگ کر رہے تھے پھر آدھے جنگ کر رہے تھے دوسرے آدھے نماز پڑھ رہے تھے نماز نہیں چھوڑی اور اثر سے پہلے سب شہید ہو گئے سب کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے آج کے بعد نماز تو نہیں چھوڑ گئے کبھی قضاء ہو جائے تو توبہ کرنا پھر پڑھ لیں پھر پڑھ لیں اللہ سے معاملہ سب سے سوکھا ہے چونکہ اللہ کو جتنا مرضی ناراض کرو ایک دفعہ کہ ہو جائے اللہ معاف کر تو فوراں معاف کر دیتا ہے فوراں اور کوئی توبہ کی حد نہیں ہے کوئی توبہ کی حد نہیں ہے ہاں بھائی تیری توبہ سواری تروٹ گئی بس ہون ختم ہاں بھائی تُو ساٹھ سال دا ہو گئے ہیں حکومت پاکستان بھی ریٹائر کر دیں گے چل بس تیری چھٹی ہون ساٹھ سال بہا تیری کوئی توبہ نہیں دان تیرے کوئی نہیں اکھیاں تیریاں رہ گئے ہیں ہون تُو کادی توبہ کر رہے ہیں نہیں میرا اللہ کہتا ہے ارے آخری سانس پر بھی توبہ کرو بھائی تو قبول کرو قبول کرو آؤ سید ڈھیٹ نہ بنو کہ نہیں اللہ آپ پہ بشکے سین یہ نہ کرو یہ نہ کرو توبہ کرو دن میں ہزار دفعہ ٹوٹ جائے میں کوئی توبہ توڑنے پہ شہنی دے رہا ہوں توبہ توڑنے پہ شہنی دے رہا ہوں میں اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں ہمارے خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے اللہ کو ایسا خوف نہ کر کے دکھایا ہے جیسے اللہ لتر پھرنا ہی پھرنا ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ارے تمہیں عذاب دے کہ مجھے کونسی خوشی ہے ان شکر تم وآمن تم تم شکر گزار بنو ایمان والے بنو بلا میں نے کیا کرنا تمہیں جہنم میں ڈال کے جب توبہ ٹوٹے کر لینا اللہ قبول کرے گا جب ٹوٹے توبہ کرنا اللہ قبول کرے گا میرے نبی کی سن لو انہی الفاظ کے ساتھ سن لو مَا أَسَرَّ مَا أَسَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِن عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّتَن جس نے دن میں ستر دفعہ توبہ توڑی اور ستر دفعہ توبہ کر لی تو یہ اللہ کا محبوب ہے گناہگار نہیں اللہ کا محبوب ہے اور تمہیں شیطان کہے گا لا یار اس توبہ دا کی فیدہ ایتھے کرنا ایتھے پانچڑنا ایتھے کرنا ایتھے پانچڑنا بھئی یہ توبہ ٹھیک نہیں ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دو توبہ کے درمیان موت آگئی تو موج نہیں ہوگئی میرے سامنے ایک ہواکیا نواب شاہ ایک بڑا جاگیردار ظالم قسم کا اڈی اڈی موچ ہے وہ آیا بیان میں وڈیروں کو کٹھا کیا تھا وہ بیان میں روتا رہا پہلی دفعہ اس نے بات سنی اور علاقے کا بڑا جابر آدمی میں نے توبہ کروائی سب سے زور کا نارہ اس نے لگا یا اللہ میری توبہ اور گھر جا کے مر گیا گھر جا کے مر گیا اور موت پہ سب معاف توبہ پہ سب معاف ہو جاتا ہے یہ معاملہ کوئی دنیا کے بادشاہ کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو یوں کہتا ہے میرا بندہ میری بندی اور تیرے پر گناہیں تھوڑے ہیں تو اتنے کر کے زمین بھر دے سمندر بھر دے پہاڑ دبا دے چانداروں کو کالا کر دے چانداروں سے چڑ جا اوپر اور آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے کون کرے گا اتنے رب زلجلال کی قسم فرشتے انسان چنات کافر ہو جائیں کیا متک گناہ کریں آسمان کی چھت تک نہیں آسکتے میرا اللہ کہتا ہے ایک بھاٹی گیٹو والا ایک لہاری گیٹو والا ایک لاہور ملتان کراچی پشاور والا یا پشاور والی یا کراچی والی یا ملتان والی میں اپنے زلے کا نام لیتا ہوں ایک ملتان والا ایک ملتان والی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے ساری دنیا کے علماء کہیں گے یہ چہنمی یہ خبیص ہے یہ بدوقت ہے اس کو کبھی جنت نہیں مل سکتے میرا اللہ کیا تو بڑا اچھا موقع ہے توبہ نہ کر لیں توبہ نہ کریں توبہ کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ کی قسم سب معاف ہو گئے یہ عورتوں کے بھی آپ کے بھی سب معاف ہو گئے اے تو باہر جا کے کچھ کیتا تھا کیتا ہون سارا مجمع جو میں مان دے پیٹ چو نکل کے بیٹھا ہو گئے چاہے کوئی چٹی داڑی اہل ہے چاہے کوئی کالی داڑی اہل ہے چاہے کوئی اٹھاران سال دے دے چاہے کوئی اٹھاسی سال دے میرے رب کی عزتی قسم اس کی رحمت کے دعوے پر بول رہا ہوں کہ آپ سب ایسے بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے سب معاف ہو گئے ہاں علماء سے پوچھنا نمازیں چھوڑی ہیں کیا کروں لوگوں کا حق مارا ہے کیا کروں وہ ترتیب بتا دیں گے گناہ معاف ہو گیا معاف ہو گیا معاف ہو گیا یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے نماز کے بعد زکاة ہے زکاة زکاة کلمہ مارفت لا الہ الا اللہ نماز تعلق بناتی ہے زکاة محبت پیدا کرتی چونکہ جب تک آدمی مال نہ لگائے محبت نہیں آتی پیسہ لگتا ہے تو محبت پیدا ہوتی پیسہ نہ لگے پیار نہیں پیدا ہوتا جہاں پیسہ لگاؤ گے وہاں پیار ہوگا ایک صاحب انہیں کہا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے کہ پیسے ہیں کہ جی ہیں کہ اللہ کے نام پہ لگا دے جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں دل بھی چلا جاتا ہے جب تو پیسہ آگے بھیجے گا تو تیرا آگے جانے کو جی چاہے گا میرا مالدار آج کل بخیل ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہے اللہ کے راضی ہونے کی کیا نشانی پیسہ سخیوں کے پاس ہوگا اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی پیسہ بخیلوں کے پاس ہوگا ایک ہوتا ہے بخیل اور ایک ہوتا ہے بخیل تا بھی دادا پردادا اس کو کہتے ہیں شہیح شوح ومینیو پشخ نفس غمممم بخل وستغنا دونوں لفظ قرآن نے استعمال کی ہیں بخیل کون ہے جو خرچ نہ کرے اوروں پر زکاة نہیں دے رہا اوروں پر خرچ نہیں کر رہا اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے اپنی فیملی پر بھی خرچ کرتا ہے لیکن اوروں کو دمڑی دیتے ہوئے ادھے چمڑی لے جانتی ہے اس کو کہتے ہیں بخیل ایک ہے بخیل دا پردادا شہیح یہ کون ہے نصیبوں کا مارا یہ وہ ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ بچوں پر خرچ کرتا ہے نہ بیوی پر خرچ کرتا ہے غریب تھا غریب رہ گیا وہ بیوی پتران دے میں نہیں خرچ کرنے تھا آپ نے صرف گنی رکھتا ہے لکھ ہو گیا کروڑ ہو گیا دا کروڑ ہو گیا گی کروڑ ہو گیا تری کروڑ ہو گیا ہک عرب ہو گیا ہک عرب ہو گیا تو جا نا مراد کبریں جٹھا تو پیسہ مڑ پتران دے کول یہ بڑا بدنصیب ہے یہ بڑا بدنصیب ہے جو اپنے فیسک سے بھی خود محروم ہے اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اپنی دولت سے محروم ہو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا اسے اللہ دے اور وہ خرچ نہ کرے پیاسی دفعہ قرآن میں آیا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو سخی بنو اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں اور کنجوس کے ساتھ دوستی لگتی نہیں عبید اللہ بن عباس اہل البیت ان کی سخاوت کے چرچے تھے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے کہنے کے ہاں دیکھا ہے کہاں کہاں میں سفر میں تھا بارش شروع ہو گئی سہرا تھا ایک بددو کا جھوپڑا ملا میں نے کہا پردیسیوں کا آؤ اس نے پورا اونٹ زبا کر دیا دو ہم آدمی اس نے اونٹ زبا کر دیا میں حیران پریشان پورا اونٹ زبا کر دیا ہمیں کھلایا بارش چل لئی اگلے دن دوسرا زبا کر دیا تو میں کہاں ہلی تک کل الالہ اتنا گوشت پہ آئے کہ اے کیوں کی تھی جانا ہے آدم میں پرانے نکدی بیا گوشت نہیں کھوایا میں نے مہمانوں کو کبھی باسی گوشت نہیں کھلایا تیسرا دن آیا بارش تھی تیسرا اونٹ زبا کر دیا کہاں میں سات دن بارش ہوتی لئے میں وہاں پھنسا رہا روزانہ نیا اونٹ زبا کر کے مجھے کھلاتا رہا انہاں کتنا کھاں انہائی ایک سیر دوسر کہا بس یہ ہم سکھا لیں گے میرا مہمان باسی روٹی نہیں کبھی کھایا کر تھا کہ وہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھا اچھا جب بارش رکی تو وہ باہر نکلا ہوا تھا تو میں نے اپنے نوکر سے پوچھا تیرے پاس کتنے کہ تین ہزار دینار کہ اس کو دے دو تین ہزار دینار میں تین سو اونٹ آ سکتے تھے اس کی بیوی نے کہا ہم مہمان کو کھلایا کبھی پیسہ نہیں لیتے واپس لے جاؤ انہیں گھر کر دیا اس نے ان کے خادم نے کہا جی وہ تو بیگم لیتی نہیں کچھوک کر کے دروازے پہ چھوڑ کے آ جاؤ درواز بے رکھ کے دونوں چل پڑے چلتے چلتے تھوڑے جو روئی تو پیچھے سے آواز جائیں نارے لاغا تھا اوہ دیکھا تو بددو آ رہا اونٹ بھگاتا ہوا کہلے گا یہ اپنے پیسے واپس لو کہ میں اپنی مہمان نوازی کو بیچھا نہیں کروں گا کہ دیکھا بھائی تم سخی ہو تو میں اہل البیت ہوں میں بھی اب احسان کا بدلہ دیتا ہوں کہ گل سونڈ تو اہل بیت ہیں یا جو ہیں یا پیسے واپس لے یا نیزہ تری اندر جاوے گا انہیں ایسے جو نیزہ اٹھایا تو کہلے گا میں ڈر گیا واقعی اندر کر دے تو میں نے وہ پیسے واپس لے لیے کہا میں نے اپنے سے بڑا سخی وہ بددو دیکھا ہاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا کہاں دیکھا ہے ایک رات سفر میں تھا رات ہوئی ایک نوجوان بددو کے گھر اترے اس نے بکرہ زبا کیا اور اس کا گوشت بنایا اس کی سری لائے تو میرے موں سے نکلا سری بڑی بڑیا بنی ہوئی ہے اس کے بعد ہمیں نہیں پتا اور اس سریان لالا کے بھون کے کھلا تا رہا کھلا تا رہا کھلا تا رہا جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا سو بکرے زبا کر کے ہمیں کھلا دی کل کائنات اس کی سو بکرے تھے میں کوئی ایک ہی کی تا ہی ہے کہ پرانے دا شوق تو پورا کرنا ہے تو کہنے لے کے حاتم تائی میں نے کہا اس کو سو اونٹ انام دے دی جائیں حاتم تائی کے پاس سو اونٹ دینا کوئی وڑی گل نہیں لیکن ایک غریب آدمی کا سو بکرے زبا کر دینا ساری کائنات زبا کر دی اس نے اور ابھی تو اسلام بھی نہیں آیا تھا اور یہ سخاوہ تھی ارے تم تو مسلمان ہو پھر بخیل ہو رب العالمین کہتے ہو پھر پیسہ نہیں خرچ کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین پالنے والا اللہ ہے پالنے والا پیسہ نہیں ہے زکاة دو ورنہ غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں غریبوں کی بچیوں کی عزتیں بکھ جاتی ہیں کتنی غریب بچیوں نے گھنگرو باندھے پیٹ کی خاطر کتنی بیٹیوں نے عزت کو بسر بازار نیلام کیا پیٹ کی خاطر اس کے ماتھے پہ تواف کا داغ لگا اور اس کو نچانے والا وہی میاں ساب رہا وہی چودری ساب رہا وہی شیخ ساب رہا وہی سردار ساب رہا اس کے ماتھے پہ بھی داغ ہے ان قریب نظر آنے والا ہے جب میرا اللہ آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا پھر دکھائے گا کہ تواف مجرم ہے یا نچانے والا مجرم ہے گھنگرو باندھنے والی مجرم ہے جب گھنگرو کی چھن چھن سننے والا مجرم ہے بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا برائی کے لیے ایک رات ایک لڑکی کو لیا ساٹھ دینار دس لاکھ روپیہ آج کا پاکستانی کتنی دولت تھی اس کے پاس دس لاکھ ایک رات ایک لڑکی کمرے میں بند ہوا دیکھا وہ لڑکی آنسوں سے رو رہی تھی کفل نے کہا بی بی میں زبردستی تو نہیں لیا ہوں ڈیل کر کے لیا ہوں ڈیل کر کے اڈا وڈا رقم بھری ہے تیری اے اس کی آہ نکلی انہوں نے کہا کفل تواف نہیں ہوں عزت دار ہوں بھوک نے یہاں پہنچایا عزت بیت عزت بیچ رہی ہوں بھوک کی وجہ سے تواف نہیں ہوں بھوک نے عزت بکوا دی ہے جب مالدار لوگ زخان نہیں دیتے غریبوں کی بیٹھیاں بکھی جاتے ہیں تم اسے تواف کہتے ہو میں اسے مظلوم کہتا ہوں کہ تم اس کی عزت سے کھیلے ہو تم نے اس کی عزت کو سر بازار ملام کیا ہے تم نے اسے نشایا ہے تم نے اسے گنگرو بند ہوا ہے تم میاں صاحب رہ گئے تم سیٹ صاحب رہ گئے تم چودری صاحب رہ گئے تم سردار صاحب رہ گئے اور وہ غریب کے بیٹی تواف بن گئی اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دل بکھا ہے جب وہ کھرے کھوٹے کو الگ کریں کہ آج آؤ میں بتاتا ہوں کہ سردار کون ہے اور تواف کون ہے اور عزت دار کون ہے اور زلیل کون ہے کفل اس کے آنسوں دیکھ کے رو پڑا کہنے لگا بی بی میری بہن ہے تو جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس سے لی جا اور جو میں تمہیں رقم دی تھی تمہیں ہدیہ ہے اپنے غروت مٹھا اور میرے لئے دعا کر میں تیرے آنسوں کے تفیل توبہ کرتا ہوں میں بڑا کتہ انسان میں انسان نہیں ہوں میں کتہ ہوں تو دعا کر میرے لئے میں توبہ کرتا ہوں وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل مر گیا مر گیا کفل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے موت آگئی یہ ایسا بدکار انسان تھا کل اگر اس کی میت ملتی تو اس کا جنازہ پڑھنے کوئی نہ تھا اس کو کندہ دینے کوئی نہ تھا اس کو غسل دینے کوئی نہ تھا میں قربان جاؤں جو توبہ پہ کتنا بڑا قدر تھا سارے آخری وقت بھی زنا سے اٹھا ہے زنا کرتے کرتے بچا ہے ساری زندگی یہ کام کیا اور آدھا گھنڈا پہلے توبہ کی میرے اللہ نے کیا کر دیا ان کے پیچھے موسیٰ ہیں تمہارے پیچھے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنی طاقت تو دیکھو صبح ہوئی تو لوگوں نے کفل کے دروازے پر دیکھا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لکفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا یہ کیوں لکھوایا تھا یہ کیوں لکھوایا تھا کہ ہن میرا یار آو جنازہ بھی پڑھو غسل بھی دیو عزت نال میرے یار نو میرے کو لے کے آو تو بھئیو مال داروں سے کتا ہوں مال خرچ کرو جور جور کہ نرکھو بیلو لکل ہمزا لومزا یہ پوری صورت بخیل کو بخیل کو ہائلائٹ کر رہی ہے کہ برباد ہو گیا پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنے والا خرچ نہ کرنے والا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُمْ وَجْنُوبُهُمْ وَضُحُرَهُمْ اسی مال کو اللہ گرم کر کے ماتھے پہ داغ لگائے گا سینے پہ لگائے گا کمر پہ لگائے گا دائیں لگائے گا بائیں لگائے گا مال دار بھی خرچ کرو غریب بھی خرچ کرو اللہ واپس کرتا ہے زکاة کیا کرتی ہے محبت پیدا کرتی ہے مال کا خرچ کرنا کیا کرتا ہے محبت معرفت تعلق محبت محبت سے ایک درجہ اوپر ہے محبت تقسیم ہو جاتی ہے ابھی ایک درجہ آگے ہے وہ ہے عشق وہ ہے عشق وہ کس سے پیدا ہوتا ہے وہ روزے سے پیدا ہوتا ہے بھوکا پیاسا رہنے سے کلمہ نے پہچان کروائی نماز نے تعلق بنایا زکاة نے مال خرچ کرنے نے محبت تک پہنچایا اور روزہ عشق تک پہنچاتا ہے اب میں بول رہا ہوں میرا غلط جن لوگ میرا بیان سنتے رہتے ہیں تھوڑ دیر وقت میں پانی پیتا ہوں تھوڑ دا میں پانی پیتا ہوں اب یہ میرا حلق میرا ساتھ نہیں دے رہا لیکن احباب جمع ہیں میر حال دل کہلے پھر التفاة دلے دوست نہ رہے نہ رہے ایسے مجمع روز تھوڑا ہی ملتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں میری قوم کی نرسری آئی بیٹھی ہے چاروں طرف نوجوان کالے سر نظر آ رہے ہیں کالی داڑیاں نظر آ رہے ہیں سفید داڑیاں برکت کے لیے تھوڑے سے لوگ ہیں سب نوجوان ہیں تمہاری تمہاری بنیاد رکھنے کا وقت ہے اپنی بنیادیں صحیح کر لو خشتے اول جونہد میں مارکج تاثر ایہ میرہ ودی بارکج پہلی انٹ اچھی رکھ لو سیدھی رکھ لو بھوک اور پیاس کھانا سامنے پانی سامنے بی بی سامنے دیکھنا بھی نہیں حلال نکاح نہیں اللہ نے کہا ہے نظر ہٹا اب یہ حلال شہفت بھی تیرے لیے منع ہے یہ روٹی حلال ہے نہیں نہیں کہوں گا پانی حالات نہیں پیوں گا آئے 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 یہ ماما کی جنگ اور جھنڈا سالم مولا حزیفہ کے ہاتھ میں زید بن خطاب شہید ہوئے سالم مولا حزیفہ کے ہاتھ میں لڑتے لڑتے گرے زخمی ہو کر جھنڈا گر گیا جھنڈا دوسرے صاحبے نے اٹھایا پیچھے پیچھے زخمیوں کو دیکھنے والے زخمیوں کو دیکھنے والے ایک آدمی دوڑ کے آیا پانی پانی کا مشکیزہ آگے کیا پانی پانی ہاں میرا روزہ ہے میں نہیں پیوں گا یہاں ڈھال میں ڈھال دے ڈھال میں اگر میں مغرب تک زندہ رہا تو افطاری کرنوں گا اور زندہ نہ رہا تو مجھے اللہ افطار کرا دے پانی نہیں پیا اور مغرب سے پہلے شہید ہو گیا اور اللہ کے پاس جا کے روزہ افطار کیا موسیقی تیرا پانی بند کر دیا گیا میں کہا یہاں یا رسول اللہ کہا آگے ہاتھ کر میں نے ہاتھ کیے آپ نے ڈول لٹکایا اس میں سے پانی نکلا میں نے مو لگایا میں اتنا پیتا گیا اتنا پیتا گیا کہ میرا سینہ سینہ ٹھنڈا دیکھ ہاتھ رک انہوں نے ہاتھ رکھا تو سینہ ٹھنڈا تھا پھر فرمایا مجھ سے کہا عثمان کہو تو مدد بھیج دوں اور کہو تو روزہ میرے پاس افطار کرلو تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مدد نہیں چاہیے میں روزہ آپ کے پاس افطار کروں گا تو دیکھو آج میں نے روزہ رکھا ہے اور اسی دن شہید کر دئیے گئے روزہ جا کہلہ کہ نبی کے پاس افطار کیا تو روزہ عشق پیدا کرتا ہے عشق 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 تے آتش دوہیں برابر تے عشق تا تا کھیڑا یہ وہ آگ ہے جو بس سب کچھ جلا کے راہ کر دی عشق مدد کہہ عشقہ 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 کسے کہے آپ نے یہ ایک بیل دیکھی جو درختوں کو پر پیلے رنگ کی بیل دیکھی آکاس بیل آکاس بیل اس بیل کو کہتے ہیں عشقہ عشقہ کیوں کہتے ہیں کہ درخت جو کماتا ہے اس کو کھلا دیتا ہے اور چند دنوں کے بعد سوک کے لکڑی ہو جاتا ہے اور لکڑیوں کے ایندھن ہو جاتا ہے اور ایندھنوں کے جل کے راک ہو جاتا ہے اور اپنے عشق کو نبھا جاتا ہے عشق وہ ہوتا ہے جو معشوق پر سب کچھ خربان کر دے اور سب کچھ اپنا لگا دے وہ عشق ہوتا ہے روزہ روزہ دھوک اور پیاس عشق کی حرارت پیدا کرتے ہیں اور اللہ کی محبت عشق میں بدلتی ہے پھر آخری عشر آتا ہے تو اعتقاف آ جاتا ہے جو عشق کی آپ کو مکمل کر دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ہمیں دے دی راز و نیاز ہر رات راز و نیاز کی ہے ہر رات قیمتی ہے پر اکیس اور تیس اور پچیس اسٹائیس اور انتیس یہ پانچ راتیں شب قدر میں سے شب قدر ان میں سے ایک رات ہے اس میں اعتقاف ہے دس دن کا اعتقاف آتش عشق نے مجبور کیا اور اللہ کے در پہ آکے گر گیا کہ تیرے در پہ بیٹھا ہوں تیرے در پہ بیٹھا ہوں تیرا دیدار چاہتا ہوں اب راتوں کو اٹھو آج کال تو راتیں چھوٹی چھوٹی ہیں تین گھنڈے کا فاصلہ ہے پانچ راتیں جاگلو یقینا شب قدر مل جائے گی دیکھو ہمارے پاکستان کا ایک بڑا غلط رواج ہے صرف ستائیس کی رات کو لیلت القدر سمجھتے ہیں ستائیس کو سارا پاکستان جاگتا ہے رہے اکیس بھی ہو سکتی ہے تئیس بھی ہو سکتی ہے پچیس بھی ہو سکتی ہے ستائیس بھی ہو سکتی ہے انتیس بھی ہو سکتی ہے ان پانچ راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر یہ شب قدر کہاں سے آئی میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں چار انبیاء تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اسی سال جہاد کیا تو صحابہ غمگین ہو کر کے انہوں نے لے گا یا رسول اللہ ہماری تو عمر بھی اسی سال نہیں ہوتی تو یہ مجلس ابھی ختم نہیں ہوئے کہ جبریل آ گئے انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر میرے حبیب مجھے پتہ ہے میں نے آپ کی امت کو تھوڑا ٹائم دیا ہے لیکن ہم ایک رات دے رہے ہیں لیلت القدر شب قدر ان سے کہیں ایک رات مجھ سے بات کر لیں جاگ لیں ایک ہزار مہینوں سے زیادہ کا عجر لکھ دوں گا ایک ہزار مہینوں سے زیادہ کا عجر اسی سال سے زیادہ بندگی کا عجر ایک رات آپ اکیس جاگو تئیس جاگو پچیس جاگو ستائیس جاگو انتیس جاگو تو کیا ہوگا ایک رات ضرور شب قدر ہے صرف ستائیس کو جاگنا کہ بھا یہی شب قدر ہے غلط ہے ٹھیک نہیں ہے نہیں آپ ستائیس کو جاگیں ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو اور آپ کو مل جائے لیکن آپ تئیس بھی جاگ لیں اکیس بھی جاگ لیں پچیس بھی جاگلیں انتیس بھی جاگلیں ایک راہ ضرور آپ کو مل گئی ہے اور محبت بڑھے بڑھ کر عشق میں تبدیل ہوگا یہ سب کچھ آتش عشق پھٹکے گی اور عشق کے انداز نرالے ہیں اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا عاشقوں میں عشق کموں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جے چپسو لے دیتے جڑے واقف کل عصراراں ہو سجدیں سر چائین ابا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جوڑے مکھنا موڑے بم سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دیتے تیراظ نبھنے روزہ عاشق بنا دیتا ہے اے تقاف عشق کی آپ کو بھڑکا دیتا ہے اُبھا دیکھاں لما دیکھاں اُچھے کو اٹھے تے چر دیکھاں ڈٹھی دل کو دیوان دیکھاں سجن ملسن کے مر پوساں ہمارے خاجہ غلام فرید سکری تروش منصورینو منٹھپرک کنز قدورینو آدی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز شرع وقایہ ایو دل قرآن کتاب عشق روزہ عاشق بنا دیتا ہے اگر سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہو آنکھیں بھی روزہ رکھیں حرام نہ دیکھیں تماغ بھی روزہ رکھیں حرام نہ سوچیں دل بھی روزہ رکھیں کسی کا بغز دل میں ہے تو نکال دے نفرت نکال دے حقارت نکال دے بائیکارٹ ختم کر دے دیکھو دیکھو ہم حج پہ جاتے ہیں تو معافیاں تلافیاں جناب میں حج دے جا رہاں جناب آنکھیں سنیں ہم معاف کرے آجے ہو جی جاندی کرو ہو جی اے بندہ منا دیو ہو جی میں حج دے جا منا ہے اے بندہ منا دیو ٹھیک ہے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ارے روزہ حج سے بڑا فرض ہے روزہ حج سے بڑا فرض ہے روزہ حج سے بڑا فرض ہے سب سے بڑے فرض نماز اور روزہ ہیں پھر زکاة ہے پھر حج ہے تو روزہ آ گیا ہے ماف کرو مافی مانگو ماف کرو مافی مانگو دل کو صاف کرو اسے بغت سے صاف کرو اسے نفرس سے صاف کرو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس تمہیں عظیم الشان سنت بتاؤں عظیم الشان سنت بتاؤں یہ بگڑی سنت ہے یہ داڑی سنت ہے یہ سرما سنت ہے سفید لباس سنت ہے ٹخنوں سے اوپر شلوار سنت ہے سیدھے ہاتھ سکھانا سنت ہے مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے ہزاروں سنتیں ہیں پر میرے نبی نے کہا میری عظیم الشان سنت میری عظیم الشان سنت میری عظیم الشان سنت اگلے پشلے دھیان سے زننا مصورات مرد دھیان سے زننا میرے بیٹے انس اس دل کو سب کے بغت سے صاف کر دے یہ میری عظیم الشان سنت ہے سب کی نفرت مٹھا دے سب سے لڑائیاں مٹھا دے سب سے جھگڑیں مٹھا دے اچھا تم کہتے ہو ساڑی کو نہ کرے جائے گی جی میں آپ پر شل آگئے میری کو عزت رہے جائے گی میرے نبی کے سن لو جس پر زیادتی ہوئی اور وہ صبر کر گیا معاف کر گیا اگر عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے کہ میں زامن ہوں میں زامن ہوں میرے نبی کی زمانت نبی کی زمانت نبی کی زمانت مال خرچ کرو اگر گھٹ جائے تو میں زامن ہوں تو میں زلیل کیا جائے سبر کر کے معاف کرو اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو میں زامن ہوں تو میرے نبی کے بعد بڑا زامن کون ہے آو بھائی اٹھنے سے پہلے دل صاف کر کے اٹھنا معاف کر کے اٹھنا در گزر کر کے اٹھنا کہ یہ وہ عمل ہے کہ آپ کو سیدھا نبی کی رحمت میں لے جائے گا کہ میرے نبی نے کہا یہ میری وہ سنت ہے جو اس سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی بنے گا رمضان آ گیا اللہ سے عشق کا مہینہ آ گیا بھوک لگ رہے ہیں نہیں گھائیں پیاس لگ رہے ہیں نہیں پیئیں بی بی کو نہیں دیکھیں بی بی خامد نہیں دیکھے گی روزہ ہے میرے نبی نے کہا کوئی گانی بھی نکالے تو کہہ دو بھائی میں چکھوں میرا روزہ ہے